یہ ہے آپ کے سامنے مرسیڈیز سی ون ایٹی ٹو تھاؤزن ٹونٹی موڈل اور آج کی ویڈیو میں ہم اس گاڑی کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے انٹیئر ایکسٹیئر ایکسپلور کریں گے فیچرز کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی آپ کو اس ویڈیو کے اندر اس گاڑی کی پرائس بھی بتائی جائے گی کیونکہ یہ گاڑی فورڈ سیل ہے تو اگر آپ نے اس سے ریلیڈیڈ کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنی ہے تو یہ گاڑی اویلیبل ہے یہاں سیگل موٹر سپورٹس راول پنڈی صدر میں آپ کی سکرین پر دونوں برانچز کے نمبرز آپ کو دیئے گئے ہیں تو جس پر بھی آپ کال کرنا چاہیں یہ گاڑی آپ کے لیے وہاں پر اویلیبل ہو جائے گی اسلام آباد کی ریجسٹڈ ہے یہ گاڑی اور بہت ہی لو مائلیج کمپلیٹ جینمن سکرچ لیس کنڈیشن کے اندر سی ون ایٹی ٹو تھاؤزن ٹونٹی کا موڈل ہے تو فرنٹ سے آپ نے اس کی لک دیکھ لی چلی ہے ذرا میں آپ کو اس گاڑی کی ریئر لک دکھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی لائٹس وغیرہ کو آن کرتے ہیں اور پھر ہم ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کریں گے سو یہ دیکھئے جی یہ آ جاتی ہے اس کی ریئر لک کچھ اس طرح سے اور یہ فورت جنریشن کا فیس اپلیفٹڈ ویرینٹ ہے سی ون ایٹی کا بلکو لیٹسٹ والا جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سو یہ اس کی ریئر لک آ جاتی ہے اور آئیے آپ کو انٹیریئر کی قوک سی لک پروائیڈ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو سٹارٹ وغیرہ کر کے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے سو گائز انٹیریئر اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ایکسٹیریئر گاڑی کا بلکو سکرچلیس کنڈیشن میں ہے بلکو اسی طرح سے گاڑی کے انٹیریئر بھی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے مطلب انتہائی کوئی نیٹ اینڈ کلین انٹیریئر اس گاڑی کا آپ کو نظر آئے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ریئر انٹیریئر پر نظر ڈالیں سو یہ دیکھئے جو ریئر انٹیریئر پر بھی آپ اس کی نظر ڈال دیجئے بہت ہی خوبصورت بہت ہی شاندار انٹیریئر کی کنڈیشن ہے اس گاڑی کی سو چلیں جلدی سے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی لائٹس کو آن کرتے ہیں اور پھر ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو اس کی کی دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس مرسیدیز کی ریموٹ کی آ جاتی ہے جو کہ میٹیلک فینش کے اندر ہے اوپر سوفٹ ربر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی سب سے اوپر لک ہے انلوک اور دو بار اگر آپ اس کا بٹن پریس کریں گے تو اس کا جو بوٹ ہے یہ اوپن ہو جائے گا لیکن ابھی کیونکہ گاڑی انلوکت ہے دور اوپن ہے اس لئے یہ بوٹ اوپن نہیں ہو رہا سو چلیے جی اسے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اور انسٹرمنٹ کلسٹر کچھ اس طرح سے آپ کو لک دے گا یہ کمپلیٹ ڈیجیٹل سکرین آپ کو اس میں نظر آ رہی ہوگی کوئی بھی انالوگ میٹر نہیں ہے اسی طرح یہاں پر بھی ایک سکرین ہے سو اس کی لائٹس کو ہم آن کرتے ہیں اور ہائی بیمز کو بھی آن کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کی ہیز لائٹس کو بھی آن کر لیتے ہیں سو گائز لائٹس کو آن کر لیا ہے اور فرنٹ سے اس کی لک کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی ہمارے پاس کمپلیٹلی ایلیڈی لائٹس آ جاتی ہیں اوپر والی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی لو بیم ہے چار لائٹس آپ کو لو بیم کے لیے ملتی ہیں اور اسی طرح سے چار لائٹس آپ کو اس کی ہائی بیم کے لیے ملتی ہیں اور یہ اوپر آپ کو آئی بروز سٹائل کے اندر اس کے ٹرن انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہوں گے جو کہ اس کے ڈی آر ایلز میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ گرل کی بات کرتے چلیں تو ہمارے پاس کلاسک لک کے اندر گرل ہے یہ اے ایم جی ویرینٹ نہیں ہے ایکسکلوزیف بالا ہے تو اس کی کلاسک گرل بہت ہی شاندار لوگ پروائیڈ کرتی ہے اور یہ سراؤنڈڈ ہے کمپلیٹلی کروم سے اور درمیان میں اس کا گلاسی بلیک یوز ہوا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی آپ کو ملسٹیز کا باز مل جائے گا اور اوپر آپ کو ملسٹیز کا فلوٹنگ سٹار نظر آ رہا ہوگا فرنٹ سائٹ پر ہمارے پاس پارکنگ سینسرز موجود ہیں یہاں پر اس کی ٹوگو کا آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرنٹ سے اگر آپ اس کی وائیڈ لک دیکھنا چاہیں تو کچھ اس طرح سے یہ گاڑی فرنٹ سائٹ سے آپ کو نظر آئے گی یہاں اس کی ہود کے بلکل درمیان میں آپ کو ایک سٹریٹ لائن نظر آ رہی ہوگی جو کہ اس کی لک کو مزید ایک کلاسک شیپ پروائیڈ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سائٹ پر آ جائیں یہاں پر ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت سلور کلر کے ریمز موجود ہیں جو کہ برینڈ نیو کنڈیشن کے اندر ہیں ان کے اندر آپ کو مرسڈیز کا بیج بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہ جو ہے اس کے اوپر بریج سٹون کے ٹائز ہیں ٹائز کی ٹائز کی بہت اچھی ہے اور اگر ہم اس کے ٹائز کی بات کریں تو یہ 2,25,50 ہے اور اس کے ریمز کا سائز 17 inches ہے فرن پر ہمارے پاس ventilated disc brakes کی فسیلیٹی آ جاتی ہے اور اسی طرح اگر آپ سائٹ بر دیکھیں تو آپ کو گاڑی کی جو سائیڈ ہے اس کے اوپر بہت ہی ویزیبل قسم کی کریکٹر لائنز نظر آ رہے گی اوپر آپ کو ایک شارپ شولڈر لائن نظر آ رہی ہوگی جو کہ برکل آئن تک چلی جاتی ہے کرنے کے لیے اس کی ونڈوز کے اردگیج بھی ہمارے پاس کافی تھک ٹرام کی ٹریمنگ موجود ہے جو کہ گاڑی کو سائٹ سے بہت ہی ایک خوبصورت لوگ پروائیڈ کرتی ہے سائٹ میررز اس کی الیکٹریکلی کنٹرول ہیں ریٹریکٹیبل ہیں LED انڈیکیشن موجود ہے اس کے علاوہ دور لچز بھی ہمارے پاس باڈی کلرڈ کمبینیشن کے اندر آجاتے ہیں ریئر اور فرنٹ دونوں سائٹ پر ہمارے پاس ڈسک بریکس کی فسیلیٹی آجاتی ہے اور ریمز کی کنڈیشن بلکو برینڈ نیو حالت میں ہے یہاں پر ہمارے پاس فیولیٹ اوپنر آجاتا ہے اگر ریئر سائٹ پر ہم آجائیں تو مجدیز کی اس کیاڑی کے اندر آپ کو کوئی شارک فن انٹینہ یا فیزیکل انٹینہ بیک سائٹ پر نظر نہیں آئے گا ریئر سائٹ پر آپشن کی بات کرتے چلیں تو ونسکرین میں ڈی فاغر ہے یہاں پر LED لائٹ آپ کو دی جاتی ہے اس ونسکرین کے اندر آپ کو الیکٹریکل کرٹن بھی ملتا ہے جو کہ آپ انٹینیر سے اوپن یا کلوز کر سکتے ہیں اس کے لابا بیک پر اگر آپ دیکھیں گے تو کمپلیٹ LED لائٹس ہیں بہت ہی ایک خوبصورت لابا ایفیکٹ آپ کو اس کی لائٹس کے اندر نظر آ رہا ہوگا بریک لائٹس اس کے پارکنگ لائٹس ترن انڈکیٹر سب کچھ LED کے اندر آپ کو ملتا ہے سائیڈ سویپٹ لائٹس ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری دیزائن کی گئی ہیں اس کے لابا بیک پر ہمارے پاس چھ پارکنگ سینسر کی فسیلیٹی مل جاتی اسی طرح فرنٹ پر بھی اور ریئر سائیڈ پر یہ آپ جو اس کی ٹپس دیکھ رہے ہیں تو بیسیکلی یہ فیک ہے اور جو اس کا اوریجنل ایجزاست ہے وہ آپ کو یہاں پر نیچے ملتا ہے سو اس کاری کے اندر آپ کو ایک 1.6 لیٹر کا تربو چارج پیٹرل انجن ملتا ہے جو کہ ان لائن فور سلنڈر ہوتا ہے اور ویڈیو میں آگے چل کر ہم وہ بھی دیکھیں گے میں آپ کو اس گاری کی پرائس بھی بتا دیتا ہوں 2020 موڈل مرسیڈیز سی ون ایٹی ایکسکلوزیو ویرینٹ ہے اور اسلامباد کی ریجسٹر ہے اور دو کروڑ تیس لاکھ روپے اس گاری کی آسکنگ پرائس ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ گاری کیسی لگی اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر اس میں سن روف کی اپشن بھی آپ کو مل جائے گی ہمارے پاس یہاں پر لیڈر سیٹس آتی ہیں جو کہ ایک بکٹ لوک کے اندر آتی ہیں اور بہت ہی کمفٹیبل بہت ہی خوبصورت ہیں اور یہ پرفریٹڈ ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو پروپر پرفریشن کی فیسیلیٹی ملتی ہے تو وہ آپ کو سویٹنگ وغیرہ کا ایشو بھی نہیں ہوگا پلس یہ الیکٹریکلی ایڈجیسٹیبل بھی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کے دور کے اوپر نظر ڈالیں تو یہاں پر آپ کو برمسٹر کا ساؤنڈ سسٹم نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وڈ ٹریمنگ گاڑی کو کافی خوبصورت لک پروائیڈ کرتی ہے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سائیڈ میریرز کے کنٹرولز مل جائیں گے وینڈوز کے کنٹرولز مل جائیں گے اور ساتھ ہی سینٹر لکنگ سسٹم موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر ٹرنک اوپنر دیا جاتا ہے سکف لیٹ کے اوپر آپ کو مرسیڈیز کی برینڈنگ مل جائے گی دور ورننگ لائٹ ہمارے پاس موجود ہے سو آئیے گاڑی کے اندر چلتے ہیں انٹیریر کے اگر ہم بات کرتے چلیں تو کیونکہ یہ ایک مرسیڈیز کی گاڑی ہے تو ہمارے پاس بہت ہی کلاسی بہت ہی خوبصورت انٹیریر ہے اور نو ڈاؤٹ کہ اس کے انٹیریر کا کوئی میچ نہیں ہے آپ کو یہاں پر مختلف جگہوں پر پنک کلر کی ایک لائٹ نظر آ رہی ہوگی جو کہ یہاں پر بھی ہے اسی طرح فلور کے اندر یہ فوٹ ویل کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پر بھی آپ دیکھیں وہاں پر دیکھیں تو بیسیکلی یہ اس کی ایمبینس لائٹ ہے جس کو بھی پنک کلر کے اندر کنورٹ کیا گیا اس کا کلر آپ اپنی مرزی سے چینج کر سکتے ہیں سٹیرنگ ویل ہمارے پاس ایڈیسٹیبل آتا ہے ٹلٹ اینڈ ٹیلسکوپیکلی ایڈیسٹیبل اس کا جو رینج آف موشن ہے یہ جیپنیز گاڑیوں کے نسبت بہت زیادہ ہے تو آپ کمفرٹیبل طریقے سے اپنی مرزی سے رکھ سکتے ہیں اس کو سیٹنگ کے اوپر جیپنیز گاڑیوں میں یہ چیز نہیں ہوتی اس کے علاوہ لیڈر سٹیرنگ ویل ہے یہ پاورڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرسٹریز کا بیج ہے ایر بیک کی فسیلیٹی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ سوفٹ ٹچ کنٹرولز آتے ہیں ملٹی میڈیا کنٹرولز ہیں اس صرف آپ کو کروز کنٹرول کی سیٹنگز مل جاتی ہیں سٹیرنگ ویل آورال اس کا ٹو ٹون ہے سلور گلاسی فینش کے اندر یہ برشڈ الومینم یوز کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ براؤن لیڈر کا کمبینیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر رائٹ سائیڈ پر آپ کو گئر پوزیشن انڈیکیٹر مل جائے گا یعنی کہ گئر نوب اس کی مل جائے گی یہاں پر وائپر کے لیے ہمارے پر سوچز آ جاتی ہیں رائٹ سائیڈ پر سرکلر شیپ میں ایک ایرو وینٹ ہے اس کے برکل نیچے آپ کو انجن سٹار سٹو بٹن آزر آ رہا ہوگا ہیڈ لائٹس کے کنٹرولز ہیں یہاں سے آپ اس کی انسٹرمنٹ کلسٹر کی برائٹنس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی الیکٹریکل پارکنگ بریک کا بٹن آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس طرف آ جائیں تو یہاں پر آپ کو ایک سکرین مل جاتی ہے جو کہ آپ کی بیسیکلی انٹیٹینمنٹ سسٹم کی سکرین ہے اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر تین ایر وینٹس آپ کو ملتے ہیں مرسیڈیز کی یہ بھی ایک سگنیچرڈ لک ہے تین ایر وینٹس آپ کو امیڈ میں ملتے ہیں نیچے ہمارے پاس ڈیول زون ڈیجیٹل کلائمٹ کنٹرول ہے اس کے تھوڑا سے نیچے آ جائیں تو ہزلائٹ سوچ ہے ٹیلی فون بغیرہ کا بٹن ہے ویکل سیٹنگز ہیں اور یہاں پر میڈیا ریڈیو اور نیویگیشن کا بٹن آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ مرسیڈیز کی سگنیچرڈ انالوگ کلوک آپ کو یہاں پر نظر آئے گی تھوڑا سے نیچے آ جائیں تو ہمارے پاس کپ ہولڈر کے ساتھ ساتھ سے گیٹ لائٹر پلس ایش ریکی فسیلیٹی آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سے پیچھے آ جائیں تو یہ سارے کے سارے اس کے انٹیٹینمنٹ سسٹم کے کنٹرول ہیں تو یہاں سے آپ اس کے انٹیٹینمنٹ سسٹم کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس بٹن کو اگر آپ پریس کریں گے تو آپ یہ بیک سیٹ پر دیکھیں گے اس کا یہ کرٹن اوپر یا نیچے ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے اور یہ ونٹچ آپریشن کے ساتھ آتا ہے آپ ایک بار بٹن کو پریس کر کے چھوڑ دیں گے تو یہ کرٹن پورا کا پورا اوپر یا نیچے اس طرح سے ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں سے آپ اس کے گاڑی کے موڈز میں شفٹنگ کر سکتے ہیں گاڑی کے اندر آپ کو پانچ ڈرائیونگ موڈز ملتے ہیں جس میں سب سے ٹاپ پر انڈویجویل ہے سپورٹ پلس، سپورٹ، کمفرٹ اور ایکو موڈ کا اوپشن آپ کو اس میں مل جاتا ہے یہاں اس کے پیچھے پارکنگ سینسر آف ہیں 360 ویو کیمرہ کی فسیلیٹی ملتی ہے اور ایکو آئیڈل آپ کو اس میں آن یا آف کی فسیلیٹی مل جاتی ہے اس کے علاوہ لاکیبل گلو باکس آپ کو مل جاتا ہے جس کے اندر آپ کو لائٹ کی فسیلیٹی بھی ملتی ہے اور یہ ایک ڈیسنٹ سائز کا ہے اس کا ڈیش بورٹ بلکل ری ڈیزائن کیا ہوا اور بلکل نیو ڈیش بورٹ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ کو برشڈ الومینیم کی فنش نظر آتی ہے وہی جو آپ کو سٹیرنگ ویل کے اندر ملے گی اس کے ساتھ ساتھ ڈیش بورٹ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس سب ووفر کی فسیلیٹی آ جاتی ہے آٹو ڈیمنگ اس ملیر کے اندر آپ کو مل جائے گی روف پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس اس کے بیسیکلی سن روف کے کنٹرولز ہیں تو اس بٹن سے آپ اس کا کرٹن کو پیچھے کریں گے اور اسی طرح آپ اس کے سن روف کو بھی الیکٹریکلی اوپن کر سکتے ہیں تو ایک بار آپ پرس کریں گے تو اس کا کرٹن پیچھے ہو جائے گا اور دوبارہ جب آپ پرس کریں گے تو اس کا پورا کا پورا سن روف اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اور ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ پیچھے ہمارے پاس ایک سمال سن روف بھی موجود ہے جو کہ ریئر پیسنجرز کے لیے ہے لیکن یہ والا اوپن نہیں ہوتا یہ صرف آپ کے ایک مون روف کا ویو پروائیڈ کرتا ہے جبکہ فرنٹ والا جو سن روف ہے یہ کمپلیٹلی اوپن ہو جاتا ہے تو آپ فریش ائر کو یہاں سے انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر سن گلاس ہولڈر کی فسیلیٹی آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمارے پاس لیڈی لائٹس ہیں جن کو آپ یہاں سے آن یا آف کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی زبردست ڈیفیوز طریقے سے آن یا آف ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں دیکھیں اوپر تو ہمارے پاس لائٹ پلس میرر کی فسیلیٹی سنشیٹ کے اوپر آ جاتی ہے یہاں اوپر آپ کو مائکس ملتے ہیں تو اگر آپ نے اپنا فون کنیکٹ کیا ہوا ہے تو ان مائکس کی مدد سے آپ کی آواز جو ہے وہ کافی کلیر سنائی دیتی ہے سو یہ تھا اس گاڑی کا کمپلیٹ فرنٹ انٹیریئر آپ کو لیڈر سیٹس ملتی ہیں جو کہ الیکٹرکلی ایڈجیسٹیبل ہوتی ہیں پرفریشن کی فسیلیٹی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے اور اس طرح کی بیسک بیسک فیچرز آپ کو مل جاتے ہیں سو یہ تھا اس گاڑی کا کمپلیٹ فرنٹ انٹیریئر اب ہم بیک سیٹ پر آتے ہیں اور میں آپ کو اس گاڑی کا ریئر انٹیریئر بھی دکھا دیتا ہوں بیک پر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی چیز پیسنجر کے لیے پراپر پرائیویسی کا خیال رکھا گیا ہے ہمارے پاس یہاں پر کرٹنز موجود ہیں جو کہ مینیل ہیں اس کے علاوہ نیچے ہمارے پاس یہاں پر برمسٹر کا ساؤنڈ سسٹم آپ کو مل جائے گا دو سپیکرز بیک پر موجود ہیں گلاسی فینش میں ڈونڈ لائچ آ جاتا ہے ونڈو کو اپ ان ڈاؤن جانے کا بٹن ہے اور نیچے بھی ہمارے پاس ریئر ڈور کے اوپر وارننگ لائٹ کی فسیلیٹی آ جاتی ہے بیک سیڈ پر اگر ہم فیچرز کی بات کریں تو ریئر پیسنجرز کے لیے تین ہیڈریس ساپ کو مل جائیں گی ائر بیکز مل جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بیک سیڈ پر آم ریسٹ کی فسیلیٹی بھی آ جاتی ہے جس کے فرنٹ پر ہمارے پاس جس کے فرنٹ پر ہمارے پاس دو عدد کپ ہولڈرز ہیں اور اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ کارپٹیڈ ہے اندر سے بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس آئیسو فکس چائلڈ سیٹ آنکرز کی فسیلیٹی ہے یہ پر فریٹڈ سیٹ ہے بیک سائٹ پر لیکن ایک چیز آپ نوٹیس کریں گے کہ ریئر سائٹ پر ہمارے پاس یہاں پر ایک میسیف قسم کا ہمپ ہے تو دو بندے بیک پر کمفٹیبل طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک کمپارٹمنٹ ہے جس کے اندر آپ کو فائی فالٹ کی یو ایس پی پورٹس مل جاتی ہیں جو کہ بیسیکلی چارجنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس سیگریٹ لائٹ رکی فسیلیٹی بھی موجود ہے یہاں پر ریئر پیسنجرز کے لیے آپ کو وینٹیلیشن سسٹم مل جائے گا یہ جو بیک سائٹ پر اس کا سن رووف ہے بیک سائٹ پر جو شیشے والا گلاس ہے اس کے اوپر بھی کرٹن ایلیکٹرکلی اوپن یا کلوز آپ کر سکتے ہیں اس کے لاوہ جو ریئر سائٹ پر لائٹس ہیں یہ یہاں اس کے جو گراب ہینڈلز ہیں ان کے اندر پلیس کیوئی ہیں اور یہ بھی ایلیڈی کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں یہ ہے آپ کے سامنے اس گاڑی کا 1.6 لیٹر کا ان لائن فور سیلنڈر پیٹرول انجن اور مزید کی بات یہ کہ اس گاڑی میں بھی اب بی ایم ڈبیو کی طرح یہاں پر اس کے سلنڈرز کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے چار لائنز آپ کو دی گئی ہیں جیسا کہ بی ایم ڈبیو کی گاڑیوں میں عام طور پر ہوتا ہے اگر 6 سلنڈرز ہیں تو 6 لائنز ملتی ہیں اگر 4 سلنڈر ہے تو 4 لائنز ملتی ہیں اس طرح اس میں بھی آپ کو یہ لائنز دی گئی ہیں مرسیڈز کا پیچ جہاں پر آپ کو مل جائے گا 157 ہارس پاور یہ انجن پروڈیوز کرتا ہے اور اگر ہم فیول ایوریج کی بات کریں تو اپروپسیمیٹلی 15 سے 17 کی فیول ایوریج یہ گاڑی آپ کو آرام سکون سے پروائیڈ کرتی ہے سو یہ تھا آج کا ریویو مرسیڈیز بنس سی ون ایٹی ٹو تھاوزن ٹوانٹی موڈل کا کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی اور اگر اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس گاڑی کی ڈیمانڈ 2 کروڑ 30 لاکھ روپے ہے اور یہ اویلیبل ہے یہاں سیگل موٹر سپورٹس راول پنڈی صدر میں آئی ہوپ کہ یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے